بسم اللہ الرحمن الرحیم مقامِ صحابہ توجہ رکھنا حضرات ایک آغاد میں ایک بات کرنے لگا ہوں ہر بندہ مدینے کی موت چاہتا ہے چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے کون کون چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کے ذرا سبحان اللہ ہر بندہ مدینے کی موت چاہتا ہے کہ اللہ میں جاؤں مدینے میں اور مدینے میں موت آ جائے لیکن میرے بھائی صحابہ اکرام کی ذات کو بھی تو دیکھئے صحابہ اکرام کو بھی تو پڑھ کے دیکھئے صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھئے کہ صحابہ اکرام نے مدینہ چھوڑا ہے یہاں سکھر میں آئے ہیں مدینہ چھوڑا ہے یہاں پکھر میں آئے ہیں کیوں صحابہ کو مدینے کی موت کی ضرورت نہیں تھی صحابہ کو مدینے کی موت کی ضرورت تھی صحابہ چاہتے تھے صحابہ کی فکر بھی تھی ہمیں نبی کا شہر چھوڑنا نہیں ہے ہم نے رہنا ہے نبی کے شہر میں رہنا ہے لیکن مسلمانوں پھر ہم صحابہ سے سوال کر سکتے ہیں صحابہ ہم تو مدینہ کی موت چاہتے ہیں تم نے مدینہ کیوں چھوڑا ہے تم نے مدینہ کیوں چھوڑا ہے میں خدا کی قسم بھرے سٹیج پہ اور احباب کے سامنے علماء کی موجود کی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کسی بھی صحابی کی قبر پہ کڑے ہو کے سوال کیجئے گا صحابی کہاں مدینہ ہے کہاں سکھر ہے کہاں مدینہ ہے کہاں پکھر ہے کہاں مدینہ ہے کہاں خشاب ہے کہاں مدینہ ہے کہاں ملتان ہے کہاں مدینہ ہے کہاں ازاد کشمیر ہے صحابہ کیسے آنا ہوا کیسے یہاں آئے ہو کیسے یہاں آئے ہو اللہ کی قسم کھا کے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہو خدا کی قسم کسی بھی صحابی کی قبر پہ کھڑے ہوگے جب سوال کروگے آباد یہی آئے گی اگر ہم نے مدینہ چھوڑا ہے پچو کا پیٹ بھرنے کے لیے مدینہ نہیں چھوڑا اگر ہم نے مدینہ چھوڑا ہے پچو کا پیٹ بھرنے کے لیے مدینہ نہیں چھوڑا اگر میری بات اچھی لگے تو صحابہ کے لیے بولیے گا صحابہ کہتے ہیں اگر ہم نے مدینہ چھوڑا ہے یا رب کا قرآن لے کے آئے ہیں یا مصطفیٰ کا فرمان لے کے آئے ہیں یا رب کا قرآن لے کے آئے ہیں یا مصطفیٰ کا فرمان لے کے آئے ہیں عدیم انسان تے صحابہ بڑے ہی دشانتے صحابہ جفاسی انجانتے صحابہ وفا کی پہچانتے صحابہ رسول اکرم کے ایک اشارے پہ سر کٹانے کو فخر جانا فیدہ میں ان پر کچانا دل سے نبی پہ قربانتے صحابہ خدا نے دل ان کے خود سوارے نبی نے ان کو کہا ہے تارے نجوم رشت و خدا ہے سارے نبی کا فیدانتے صحابہ ابھی تلق نین کی روانی ابھی تلق ساریہ کا قصہ بتا رہے ہیں کہ عدمتوں کا سنیری عنوان تھے صحابہ دکھایا روضہ نماز کر کے بتایا جگ میں جہاد کر کے حدیث سرکار تھے مجسم سرابہ قرآن تھے صحابہ علم و عمل کے روشن منار تھے صحابہ عدم و بہادری کے کوسار تھے صحابہ پھیلی ہوئی اب تک ہر سمت جس کی خوشبو آقا کا وہ مہگتے گلزار تھے صحابہ آقا کا وہ مہگتے گلزار تھے صحابہ ہر بھائی بولے محجد میں بیٹا ہے وہ بندہ اِذہار کرے گا قربان چمیل میں ان پر کیا خوش نصیب تھے وہ بدر الدجاہ کا کرتے دینار تھے صحابہ بدر الدجاہ ایک خاصی نعرہ لگائیں حضرات دیکھئے یہ جتبائی نے کاری صاحب نے نعرہ لگایا یہ لیل گاؤں سے آیا ہے صرف محفیل کے لیے حضر کاری عدری صاحب کی محبت ہے کاری عدری صاحب کے شاگرد ہیں میں ان کے پاس سالانہ جاتا رہتا ہوں کاری زہیر صاحب ہیں اتنی دور سے آئے ہیں محبت اللہ تعالی نے جدہ خیر عطا فرمائے آپ بھی دور درہ سے ساتھی آئے ہیں ہمارے کاری صاحب ہیں لاہور سے آئے ہیں اللہ تعالی جدہ خیر عطا فرمائے اللہ تعالی سلامت رکھے اب توجہ رکھنا جو صحابہ کا غلام آٹھ اٹھا ہے آٹھ اٹھا کے طرح کہہ سبحان اللہ بڑی محبت سے چار مصرے سننا ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں چار یاروں کو بھی مانتے ہیں مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں کون کون مانتا ہے سبحان اللہ ذرا محبت کے ساتھ چار مصرے سننا میں چار یاروں کا ذکر کرنے لگا ہوں اور چار مصرے سننے کے بعد بدر اسلام صاحب دیکھئے گا یہ کلام آپ نے پہلے میرے حیال میں آپ کے چینل پر نہیں رلید ہوا دیکھئے گا میں بات کرنے لگا ہوں لفظوں میں بیان وصف محمد نہیں ہوتا کوزے میں بند کبھی سمندر نہیں ہوتا ہم تو ان کے جانساروں سے پیار کرتے ہیں ہم ایک کی بات نہیں چاروں سے پیار کرتے ہیں کہاں ایک کہاں چار اللہ اللہ ہے چاروں محمد کے یار اللہ اللہ وہ ہجرت کی شفن عجب اس کی حکمت صدا کا سواری سوار اللہ اللہ مٹانے چلا تھا جو میرے نبی کو نگاہ نبی کا شکار اللہ اللہ وہ آئے تو میرے نبی نے نعرہ لگایا دکھا مجھ کو ایسا جرار اللہ اللہ سریشتے بھی جس سے حیاء کر رہے ہیں حیاء کا بنا وہ میار اللہ اللہ میرے آقا نے جس کو تنوار دی تھی وہ حیدر کا مرحب بار اللہ اللہ پورا مجمع بولے گا ہمیں بھی آتا ہو ان چاروں سے الفت ہمیں بھی آتا ہو پورا مجمع ہاتھ اٹھائے ایک منٹ کے لیے ہمیں بھی آتا ہو ان چاروں سے الفت ہمارا بھی پیڑا ہو بار اللہ اللہ ہمارا بھی پیڑا ہو بار اللہ اللہ ہر رات میں آن خلافت راجتہ کا ثبوت آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہو حرفوں کے ساتھ مطمئن بھائی دیکھئے گا قابے کے حرف چار ہیں گمبت کے حرف چار ہیں حضرہ کے حرف چار ہیں شاکی کے حرف چار ہیں شافی کے حرف چار ہیں عطان کے حرف چار ہے نمات کے حرف چار ہے کلمے کے حرف چار ہے امام کے حرف چار ہے سلام کے حرف چار ہے توبہ کے حرف چار ہے تفاق کے حرف چار ہے قرآن کے حرف چار ہے حدیث کے حرف چار ہے عالم کے حرف چار ہے عالم کے حرف چار ہے مشرق کے حرف چار ہے مغرب کے حرف چار ہے شمال کے حرف چار ہے جنوب کے حرف چار ہے دنیا کے حرف چار ہے حقوہ کے حرف چار ہے سراد کے حرف چار ہے منیر کے حرف چار ہے پیر کے حرف چار ہے مونیر کے حرف چار ہے عابد کے حرف چار ہے معافت کے حرف چار ہے قاتب کے حرف چار ہے مقدب کے حرف چار ہے دائی کے حرف چار ہے دعوت کے حرف چار ہے اللہ کے حرف چار ہے محمد کے حرف چار ہے حیدر کے حرف چار ہے عباد کے حرف چار ہے موسیٰ کے حرف چار ہے عیسیٰ کے حرف چار ہے غاتی کے حرف چار ہے رشید کے حرف بھی چار ہے شہید کے حرف بھی چار ہے توجہ رکھنا جو روشنی کے سفیر ٹھہرے جڑا چومہ یاراندہ یار نہیں اندہ ہونا بیڑا پار نہیں وہ ایک دجہ دے سبحان پہلی ابو بکر امر اسمانو علی وہ علی دا کچھ نہیں لگ دا جنہوں صدیق نال پیار نہیں سبحان اللہ سبجھو رکھنا وہ علی دا کچھ نہیں لگ دا جنہوں صدیق نال پیار نہیں ہمارا تو ایمان ہے ہم ابو بکر سے بھی محبت کرتے ہیں ہم علی سے بھی محبت کرتے ہیں سارے ابو بکر والے بھی بیٹھتے ہیں سارے علی والے بیٹھتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے ادھار کریں سبحان اللہ کے تاک کیوں توجہ رکھنا حضرات دیکھئے ابو بکر کا رات کے اس پہر میں ابو بکر کی شان سن رہے ہیں آپ بول رہے ہیں خدا کی قسم تھا کہ یہاں ابو بکر کا دفاع کرو گے قیامت کے دن ابو بکر آپ کا دفاع کرے گا ایک ایک میرا غلام ابو بکر کا چاہنے والا رات کے اس پہر میں ابو بکر کے دفاع کے لیے بول رہے ہو کوئی معمولی بات نہیں ہے ہم نے تو دنکے کی چوٹ پر بتایا ہوا ہے کہ کل بھی صدیق کے غلام تھے آج بھی صدیق کے غلام ہیں بلکہ آپ خوش بیٹھتے ہو میں ایک بات کہنے لگا ہوں صدیق کے لیے کہیں سبحان اللہ نہ 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 چوٹ خوش بیٹھا ہے وہ بندہ سبحان اللہ آؤ حضرات مدر سے مدر سے کی حوالے میں ایک بات کہنے لگا ہوں شانہ صدیق کے اکبر اچانا میرے ذہن میں آئی میں وہ بات بات میں مکمل کرتا ہوں خلافت راجدہ کے یہ ایک اور کلپ میں نے تیار کیا ہے حروف سہجی کی حوالے سے میں پڑھتا ہوں انتیت حرف ہے خدا کی قسم اس میں ایک جملہ ہے اس جملے کے لیے میں نے یہ محنت کی ہے وہ میں جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں شانہ صدیق کے اکبر سنیں گے سبحان اللہ درہ کیا ہے محبت کے ساتھ کہیں درہ سبحان اللہ میرے معزز سامین حضرات اللہ کی قسم آپ صحابہ کے دیوانے صحابہ کے پروانے ہم اہلِ بیعت کے بھی غلام ہیں ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں ایک جملہ سننا درہ محبت کے ساتھ اس جملے کے لیے اگر سارے بولو گے تو میں بات کرنے لگوں گا مولانا حارون رشید صاحب آپ نے وہ جملہ سنا ہوا ہے اور میں میرے شاہر میں چوتھی یا پانچ میں مرتبہ وہ پڑھ رہا ہوں اگر آپ سارے بولو گے اس جملے کے لیے کیونکہ اگیار اس جملے سے بہت آگے پیچھے ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس پہر میں اس جملے کے لیے بولو گے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں دل باغ باغ آپ کا بھی ہو جائے گا میرا بھی ہو جائے گا چاہے کوئی حافظ بیٹھا ہے چاہے کوئی عالم بیٹھا ہے چاہے اپنا ہے چاہے پرایا ہے چاہے قریب کا ہے چاہے دور کا ہے جہاں سے بھی آیا بیٹھا ہے لیکن ہو صدیق کا غنا یہ میری شرط ہے اب میں حروف تہجی پڑھنے لگا ہوں میں پیر صاحب توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی محبت ہے کیونکہ کائنات صدیق نو چاندیے صدیق دے نو کر مکنے نہیں سبہان اللہ کائنات صدیق نو چاندیے صدیق دے نو کر مکنے نہیں سینات صدیق نو چاندیے صدیق دے نو کر مکنے نہیں صدیق دے نو کر مکنے نہیں نہ مت ساکتے نہ جھک سکتے صدیق دے نوکر جھکنے نہیں سبحان اللہ کائنات صدیق نو چاندیے صدیق دے نوکر مکنے نہیں نہ مکتدہ دے نہ مک سکتے صدیق دے نوکر جھکنے نہیں اب جملہ سنیے گا اے کالے دیاں گالیاں مک جامن صدیق دے نوکر مکنے نہیں صدیق دے نوکر مکنے نہیں اب جملہ سنیے گا علیف امام الصحابہ صدیق ہائے ہائے ہے آقا کے بعد انبیاء کے بعد سب سے عالی رتبہ ابو بکر صدیق کا ہے مسلح کا وارث ابو بکر صدیق ہے سترہ نماز حضور کے حیات تیبات میں ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب پورا مجمع بول کے بتائے سب سے پہلے جس نے نبی کا کلمہ پڑھا وہ کون تھا سارے بولو سارے بولو کون تھا جناب سیدنا ابو بکر صدیق تھے اب توجہ رکھنا افضل البشری بعد انبیاء سب انبیاء کے بعد سب سے عالی رتبہ ابو بکر صدیق کا ہے ابو بکر صدیق ہے ابو بکر کو خلافت ہم نے نہیں دیا ابو بکر کو مسلح ہم نے نہیں دیا ابو بکر کو خلافت مسلح ہم نے نہیں دیا علامہ آئین رحمت اللہ تعالی لے لکھتے ہیں حضور کے جانے کے بعد دو چیزوں میں اختلاف ہوا ہے ایک امامت میں ہوا ہے ایک خلافت میں ہوا ہے ہے کیوں ایک کہتا ہے خلافت لے گیا دوسرا ہم اہل سنت والجماعت نے خلافت کو بھی مانا ہے امامت کو بھی مانا ہے سبحان اللہ خلافت کو بھی مانا ہے اور امامت کو بھی مانا ہے اور خلیفہ بھی ہم نے ابو بکر کو مانا ہے امام بھی ہم نے ابو بکر کو ہی مانا ہے امام بھی ہمارا ابو بکر ہے اور خلیفہ بھی ہمارا ابو بکر ہے اب توجہ رکھنا علیف امام صحابہ صدیق بابائی سے فخر سادقہ صدیق تا تصدیق سفر میران صدیق ساتھ ثابت قدم صدیق جیم جانشین پیغمبر صدیق ہاں حافظ قرآن صدیق اب میرا وہ جملہ آ گیا شاید کہ آپ اب بولیں گے شاید نہ بولیں لیکن میری میند نہ ضائع کرنا یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں جملہ بہت بڑا ہے سامین جملہ بہت بڑا ہے کون کون اس جملے کے لئے بولے گا ہاتھ اٹھا کے طرح کہہ سبحان اللہ محبت کے ساتھ جتنے بیٹھے ہیں میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں آپ اللہ کی قتم ہمارے سروں کے تاتھ ہیں آپ کو عام معفل میں ہوتے میں آپ کو کبھی مجبور نہ کرتا کیونکہ یہ بات میں میں ہے جام جم نہیں ہے اس معفل میں کوئی کسی سے کم نہیں ہے جہاں محبوب کی معفل کو محبوب سجائے بیٹھتے ہیں ہاتھ جن کے مقدر میں گھر چھوڑ کے آئے بیٹھتے ہیں آپ نے گھر اپنی نید کو قربان کیا یہ یوں ہی تو نہیں کیا کہ ہم نے اپنی نید کو وقت کو ہر چیز کو قربان کر کے ہم یہاں معفل میں آئے بیٹھے ہیں کس چیز نے مجبور کیا ہے یہاں آئے ہیں ہدا کی قسم صدیق کی محبت آپ کو یہاں لے کے آئی ہے عمر کی محبت آپ کو یہاں لے کے آئی ہے عثمان کا پیار آپ کو یہاں لے کے آیا ہے مولا علی کی محبت یہاں لے کے آئی ہے اب وہ جملہ سننا کاری صحیح صاحب دیکھئے گا اب محبت کے ساتھ آپ نے اس جملے پر نعرہ لگانا ہے علیف امام صحابہ صدیق بابائی سے فخر سادکہ صدیق تا تسدیق سفر محراج صدیق احساس حافت قدم صدیق جیم جانشین پیغمبر صدیق ہاں ہاں حافت قرآن صدیق خواہ خلیفہ بلا فتل صدیق توجہ رکھنا حضرات کسی نے کہا تھا جابید راد نے کہا تھا جو نکل کا آدھی ہے بلا اصل کو کیا سمجھے بلا فتل کی عظمت کو بلا نسل کیا سمجھے جو نکل کا آدھی ہے بلا اصل کو کیا سمجھے بلا فتل کی عظمت کو بلا نسل کیا سمجھے اب جملہ اگلے پھر ساتھ مچھے پڑھ رہا ہوں پھر بولیے گا علیف امام صدیق بابائی سے فخر سادکہ صدیق تا تحضیق سفر محراج صدیق سا سابت قدم صدیق جیم جانشین پیغمبر صدیق ہاں حافظ قرآن صدیق ہاں خلیفہ بلا فصل صدیق دال تربار مصدفہ کے مقین صدیق زا دکر رب العالمین صدیق را رازدان مصدفہ صدیق رضا دربار مصدفہ کی زینت صدیق نعرہ اٹھ لگائے نعرہ تقبیر کھڑے ہو کے مہمان کا اتقبال کرے کھڑے ہو کے پورا مجمع کھڑے ہو کے اتقبال کرے نعرہ تقبیر تاجہ تختم نبوت تاجہ دار ختم نبوت شانہ صحابہ عظمتہ صحابہ مقامہ صحابہ کردارہ صحابہ گفتار صحابہ نعرہ تقبیر حافظ ابوبکر مدنی صاحب ہمارے احجیز کی زینت بنے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید اہلا و سہلا مرحبا اللہ تعالیٰ حافظ صحابہ کہانہ اپنی بارکہ میں قبول فرما تشریف رکھیں ہوا ساتھ محمد کہاں جدا اللہ بیٹھ جائیں اب بیٹھیں تشریف رکھیں بس ہاں جو ساتھی باہر کڑیں آپ بھی اندر تشریف لے آئیں آپ تشریف لے آئیں بس میں وہ تختی مکمل کرنے لگا ہوں کر دوں اور کر دیں بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بڑی محبت دیتے ہیں اللہ کی قسم بڑی محبت دیتے ہیں میں آپ کے علاقے کا ہوں آپ دیکھتے ہیں جو باہر ملتے ہیں بڑی محبت بڑا پیار بڑی شکت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جدہ خیر ادا فرمائے ملاقات ہوتی رہتی ہیں وقتاً سے وقتاً یقیناً میں کچھ نہیں ہوں میرے کاری ادری صاحب بیٹے ہوئے ہیں خدا کی قسم میرے استاد ہے میں یقیناً واللہ بللہ اللہ جانتا ہے کچھ بھی نہیں ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے اکابرین کی محبت دعاوں کا صدقہ ہے میں کچھ بھی نہیں جب میں کہیں بھی دور جاتا ہوں پتوکی کا نام آتا ہے اس میں مولانا حارون رشید صاحب کا دکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم کے قبر کو نور سے منور فرمائے ساری عبداللہ صاحب ہے دیگر علماء اکرام بڑی محبت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام احباب کو جدہ خیرتہ فرمائے وقت کافی بیچ چکا ہے بس میں وہ تختی مکمل کر دوں کر دوں جی سنو کے ذرا ہاتھ اٹھا کے ذرا سبحان اللہ جزاک اللہ مولانا صاحب سنیے ذرا سنیے بڑا ایمان تازہ ہوئے گا میں انشاءاللہ محنت کر کے بیٹھوں توجہ رکھنا پھر شروع سے پڑھتا ہوں کیونکہ ربط درمیان سے ربط ٹوٹ جاتا ہے علیف امام السحابہ صدیق اب میں جلدی سے پڑھوں گا انشاءاللہ علیف امام السحابہ صدیق بابائی سے فخر سادکہ صدیق تا تصدیق سفر محراج صدیق سا ثابت قدم صدیق جیم جانشین پیغمبر صدیق ہا حافظ قرآن صدیق خا خلیفہ بلا فتر صدیق دربار مطفیٰ کے مقین صدیق زادتکر رب العالمین صدیق را را دان مصطفیٰ صدیق زادتر بار مصطفیٰ کی دینہ صدیق سین سسر مصطفیٰ صدیق سین شہستوار میدان صدیق پورا مجمہ بولے گا صاد صاحب ایمان صدیق صاد صاحب ایمان صدیق زاد دیغم اسلام صدیق زاد دویب و تاہر صدیق زاد ظلم مٹانے والا صدیق عین علم و حکمت والا صدیق غین غادی اسلام صدیق غین غادی اسلام صدیق فا جناب فاطمہ کا جناتہ پڑھانے والا صدیق فا جناب فاطمہ کا جناتہ پڑھانے والا صدیق قائد تحبود ختم نبوفہ صدیق قائد کلمہ حق کہنے والا صدیق نام لمحہ پا لمحہ حضور کے ساتھ رہنے والا صدیق نون راہ نور حدا صدیق وزیرِ مصطفی صدیق ہاں ہم عمرِ مصطفی صدیق ہاں ہم عمرِ مصطفی صدیق آپ کی مردی ہے ہم جامعہ حمیدیہ میں آنے والوں آپ بولے نہ بولے میں جمعہ پڑھا ہوں ہاں ہم عمرِ مصطفی صدیق یارِ زارِ مصطفی صدیق اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے واز صدیق مجھے اللہ پر دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں خدا نے یہ بتانا تھا ستاروں سے زیادہ خوبصورت لے گیا دے کر یہی باپر کرانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں بہاڑوں سے زیادہ جو سونے کو ٹھکڑاتے دلوں میں بیتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں خنیفہ ہو کے بھی جو فاکہ کشی کی لستے کاتے فریشتوں کو بتانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں قدم رکھے زمی پر زمی ہلنے سے رک جائے تو عالم کو بتانا تھا پشر ایسے بھی ہوتے ہیں یقین جس کو نہ آتا تھا ابو پکر کی باگ بادی کا انہیں سور کا مندر دکھانا تھا پشر ایسے بھی ہوتے ہیں ابو پکر کو محبوب کے پہلوں میں سلا کر الزمانے کو بتانا تھا پشر ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزایت خیرتہ فرمائے دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے نبے آقا کی نات ہوتی ہے اور ہمارے معدد مہمان ایک لمبہ سفر کر گئے یہاں پہنچے کتنا ہی میں کہتا ہوں کتنا ہے مجھ کو یہ سان مصطفیٰ کہتے ہیں لوگ مجھ کو سنہ خان مصطفیٰ اس سے بڑا اعداد کیا ہو سکتا ہے ہر کسی کے بارے میں نہیں کہتا ہوں